دوستو میرے آپ سے دو کوئسٹن ہے ایک تو یہ ہے کہ کیا آپ کی پیرالٹی پیسہ ہے اور دوسرا کوئسٹن یہ ہے کہ کیا آپ کی پیرالٹی اپنی پرسنل بریننگ ہے تو جواب آپ کے دونوں ہو سکتے ہیں آپ کا جواب اس میں ایک ہو سکتا ہے آپ کا آپ ہی کے سوال کے مطابق جواب دوں گا اور جواب آپ کا ان میں سے کوئی بھی ہو سکتا ہے میں دونوں کا جواب دوں گا اگر پیرالٹی پیسہ ہے تو شارٹ کٹ وے سے آپ ایسے کما سکتے ہیں آج کل کے دور میں میں سمجھتا ہوں کہ ڈیجٹل مارکیٹنگ کا دور ہے آپ آج کل کے دور میں اگر آپ کے پاس ایک پی سی ایک انڈریڈ اگر آپ کے پاس انٹرنیٹ اویلیبل ہے تو آپ ایسے شخص ہیں جو کہ اس دنیا میں ایسے ہی اپنے آپ کو مطلب اپنا لوہن نہیں منوارے اگر آپ کے پاس یہ گیجٹس اویلیبل ہیں تو آپ کی یہ بدقسمتی ہے کہ آپ ان کو یوٹلائز نہیں کر با رہے ہیں اگر پیرالٹی پیسہ ہے تو بہت سارے ایسے شارٹ کٹ وے ہیں جن کی مدد سے آپ اپنی پیرالٹی کو بیس لین بنا سکتے ہیں آپ اس پیرالٹی کی مدد سے اچھی خاصی ارننگ کما سکتے ہیں اگر آپ کی پیرالٹی پیسے کے علاوہ پرسنل برینڈنگ ہے تو پرسنل برینڈنگ میں آپ کو پتہ ہی ہے کہ ٹائم ٹیکنگ پراسس ہو سکتا ہے ان کے لیے جو کہ اپنی پرسنل برینڈنگ کرنا جاتے ہیں پرسنل برینڈنگ میں آپ کو ہر پلیٹ فارم کے اوپر ان ہونا پڑے گا اگر آپ یوٹیوب کے اوپر کام کر رہے ہیں تو آپ کو فیس بک پیج کے اوپر ہونا چاہیے آپ کو ٹویٹر کے اوپر ہونا چاہیے آپ کو انسٹرگرام کے اوپر ہونا چاہیے آپ کا فیس بک پیج اور انسٹرگرام آپ کے واتس اپ کے ساتھ جو ہے نا منسلک ہونا چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو لینڈنگ کے اوپر ہونا چاہیے آپ کو ایون آپ کی ڈومین ہونی چاہیے ویب سیٹ ہونی چاہیے آپ کے گوگل کے اوپر بلاگر کے اوپر آپ کی وارڈ پریس کے اوپر کہیں پہ بھی یہ چیزیں آپ کی ایک تو پریزنس ہونی چاہیے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس سے جو ہے نا آپ کی ایک تو بیک لنکنگ ہم کہہ سکتے ہیں اس کو بیک لنکنگ سے مراد یہ ہے کہ آپ کو ہر جگہ سے کوئی نہ کوئی ویور شفہ سکتی ہے جس میں آپ کے اس میں پرسنل برینڈنگ بھی ہو سکتی ہے اور ساتھ ساتھ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو لوگ جانتے ہوتے ہیں کوئی ویور آپ کو جانتے ہیں ٹویٹر کے توسط سے کوئی بندہ آپ کو جانتا ہے فیس بک کے توسط سے کوئی بندہ آپ کو جانتا ہے ٹک ٹاک کے توسط سے اور وہ بندے یہ تو نہیں ہے کہ صرف اور صرف ٹک ٹاک یوز کرتے ہیں اگر آپ کو کوئی بندہ فیس بک کے توسط سے جانتا ہے تو وہ صرف اور صرف فیس بک تو نہیں استعمال کرتا نا وہ ٹویٹر بھی استعمال کرتا ہے وہ انسٹرگرام بھی استعمال کرتا ہے وہ ٹک ٹاک بھی استعمال کرتا ہے تو پرسنل برینڈنگ میں یہی ہوتا ہے کہ آپ کو ان تمام سوشل میڈیاز پلیٹ فارم کے اوپر ہونا چاہیے جو کہ آپ کی پریزنس کو بتائیں آپ کے پریزنس کا یہ بتائیں کہ یہ بندہ یہاں پہ بھی اویلیبل ہے آپ کی اتھنٹیکیشن کے حوالے سے بتائیں اتھنٹیکیشن ہوگی آپ کسی کے ایڈیال لگیں گے نا لوگ آپ کو پھر فالو کریں گے اگر آپ نے اپنا ایڈیال اپنے آپ کو منوانا ہے تو آپ کو یہاں پہ تمام کے تمام پلیٹ فارم کے اوپر اپنی پریزنس بنانی چاہیے اور پریزنس بننے سے آپ پروڈکس سیل آٹ کر سکتے ہیں آپ ایسے کام کر سکتے ہیں میں کہہ رہا ہوں یہاں پہ بتا دوں کہ اگر آپ فیس بک کے اوپر ویڈیو بناتے ہیں یوٹیوب کے اوپر ویڈیو بناتے ہیں آپ ویب سیٹ کے اوپر ان تمام لوگوں کو لے گئے جا سکتے ہیں آپ اپنے ان تمام لوگوں کو ریفرل بنا سکتے ہیں آپ ایک ایسا کام کر سکتے ہیں چونکہ آپ کو یہ آڈینس سپورٹ کر سکتے ہیں آپ کی ویب سیٹ کو اوپر ٹریفیک گین کر سکتے ہیں آپ اپنی ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ اپنی ویورشپ کو ٹک ٹاک کے اوپر لے کے جا سکتے ہیں فیس بک کے اوپر لے کے جا سکتے ہیں آپ یعنی کہ یہ کنورجن ہوتا ہے آپ کو ایک پرسنل بریننگ سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آپ کو بہت سارے لوگ جانتے ہیں کیونکہ آپ کو یہاں پہ مثال دیتا ہوں فیس بک کے اوپر میری آڈینس اور ہے آپ کی آڈینس اور ہے میرے فرنڈس اور ہیں آپ کے فرنڈس اور ہیں جب میری پروفائل سے ویڈیو کو اپلوڈ کیا جائے گا تو مختلف لوگوں کو وہ ویڈیو ریکمنڈ ہوگی اگر آپ کی پروفائل سے میری ویڈیو کو اپلوڈ کیا جائے گا تو آپ کے فرنڈس کی کمیونٹی میں وہ ویڈیو چلی جائے گی جس سے وہ آڈینس ڈیفرنٹ ہو جائے گی اور ڈیفرنٹ آڈینس کو پتا چلنا آپ کی ایک تو ہاؤ نہ ہوگی آپ کے حوالے سے ہیمرنگ ہوگی اور ہیمرنگ ہونے سے آپ کو پتہ یہ بہت زیادہ ویورشپ بڑھے گی اور ساتھ ساتھ آپ کی پرسنل برینڈنگ ہو سکتے ہی ہے یعنی کہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ اپنی پرسنل برینڈنگ منانا چاہتے ہیں آپ اپنی پریزنس یوٹیوب کے اوپر اپنے انسٹرگرام کے اوپر واتس اپ گروپ میں آپ جواب دیں لوگوں کو جو بھی ان کے کوئسٹن آتے ہیں ان کو پک کریں بلکہ میں تو کہوں گا کہ آپ کوئسٹن آرائز کریں آپ اپنی ہی ویڈیو کے اندر ایک ایسا کوئسٹن کر کے جائیں تاکہ آپ کو لوگ کمنٹ کریں کمنٹ کرنے سے آپ کی انگیجمنٹ بڑھے گی آپ کی پوسٹ آپ کی ویڈیو کے اوپر دوسرا یہ ہے کہ آپ بھی انگیج ہوں گے اپنی آڈینس کے ساتھ تو دوستو اس سے کنیکشن رہتا ہے کنیکشن رہنے سے آپ کی آڈینس کو گروت ملتی ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بندہ ریال ہے جب آپ اپنے آپ کو ایڈیال منوانا چاہتے ہیں تو آپ کو لوگوں کی چیزیں فالو کرنی پڑے گی ان کے کمنٹ سیکشن میں ان کو جوابات دینے پڑیں گے ان کے ساتھ انٹریکشن بنانا پڑے گا تو دوستو اس طریقے سے آپ اپنی پرسنل برینڈنگ بنا سکتے ہیں اب بھی میرا وہی کوئسٹن ہے کیا آپ کا کوئسٹن یہ ہے کہ پیرارٹی پیسہ ہے یا پرسنل برینڈ ہے کمنٹ سیکشن میں آپ لازمی بتائیے گا کہ آپ کو کس طرح سے اور کس ٹائب کا یہ کوئسٹن لگا اور ساتھ ساتھ آپ جواب کس طرح سے دیتے ہیں میں بھی آپ کے کمنٹ کو پڑوں گا دوستو آئی ہوپ یہ ویڈیو آپ کو پسند ہی ہوگی اگر یہ میری ویڈیو پسند ہی تھی میرے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ میری ویڈیو کو لائک کریں ساتھ ہی میری اس ویڈیو کے حوالے سے یا میری کسی بھی ویڈیو کے حوالے سے کوئی کوئی کوئسٹن ہو تو کمنٹ سیکشن میں آپ اپنا کوئسٹن کر سکتے ہیں سو میں ملتا ہوں نیکس کسی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ پاکستان زندہ بہت